جی ہماری کلائن کے بال ہیں ورجن ہیر ہیں اور جیڈ بلیک ہیں کافی زیادہ کالے بال ہیں انہوں نے لائٹ کرانے ہیں تقریبین سیون لیول پہ تو ان کے لیے میں نے یہ دو کلر چوز کیے ہیں ایک نائن زرو ون ایس ہے اور ایک جو ہے وہ اور دوسرا ٹین پوئنٹ سیون کلر ہے جی کے کا یہ دونوں کلر میں نے ڈالے ہیں آدھے آدھے ہاف ہاف ڈالے ہیں اور فورٹی والیوم میں نے وان ایس ٹو ون پائنٹ فائف کی ریشو سے ڈال ہے جی کے کے کلرز ہیں نائن زرو ون ایس جو ہے وہ ان کا ہائی لفٹ کلر ہے اور ایش اس میں ٹون ہے اور جو ٹین پائنٹ سیون ہے اس میں گرین ٹون ہے اور یہ ٹین لیول کا کلر ہے یہ دونوں میں نے کلرز اس لیے چوز کیے ہیں تاکہ جب ہم لائچننگ کرتے ہیں بالوں کو لفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بال بالوں میں وارم ٹون کافی آتی ہے جب بھی آپ بالوں کو لفٹ کرتے ہیں تو اس میں اورنج یلو ٹون ریڈش اس طرح کی ٹونز آتی ہیں تو ٹین پائنٹ سیون میں نے اس لیے لیے کہ وہ اس میں گرین کلر ہے اس لیے اگر اس میں ریڈ اورنج آتا ہے تو وہ اس کو نیوٹرل کرتے گا اور نائن زرو ون میں نے اس لیے لیے کہ اس میں ایش کلر ہے اور ایش بھی جو ہے وہ وارم ٹون کو نیوٹرل کرتے ہیں سیون گرین ہے تو وہ ریڈ کو کرے گا نیوٹرل اور ایش جو ہے وہ اورنج کو نیوٹرل کرے گا یلو تک نہیں جا سکیں گے کیونکہ بہت ڈاک بال ہیں اور اورنج کی وارم ٹون ہی آئے گی اس میں ریڈ اورنج وارم ٹون آئے گی سیون لیول پر جانے کے لیے آپ کبھی بھی سیون کلرلر نہ چوز کیا کریں کلر چینج کے لیے بلکہ زیادہ لائٹ کلر جیسے نائن ہے یا ٹین لیول کا کلر ہے وہ اٹھایا کریں کلر چینج کرنے کے لیے فورٹی والیم سے چینج کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 لیول لفٹ کرے گا اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا آپ یہ مت سوچیں گا کہ اگر ٹین لیول کا کلر ہم اٹھا کے لگا رہے ہیں تو یہ اس کو ٹین پہ لے جائے گا جی نہیں یہ تھری لیول کے اگر ہیر ہے تو یہ بہت ہوا تو چھے سے سا چھے اور سات کے تک ان کو لے جائے گا لفٹنگ کلر چکے ایڈ ہوا ہوئے اس لیے ہوپفلی سیون لیول تک ان کے بالوں کو لے جائے گا اور جو ہے یہ فورٹی والیوم سے چکے لگا رہے ہیں اس لیے ہم نئے پیریس سے سٹارٹ کی ہے بیک سے گردن والی سائی سے لگانا شروع کیا ہے فورٹی والیوم ہمیشہ وہی سے تھرٹی اور فورٹی ادھر سی سٹارٹ کرتے ہیں اور روٹس کو چھوڑ دیا ہے ہم نے تقریباً ایک ڈیرڈ انچ اور روٹس پہ جو ہے ہم سیون نمبر میں سکس اور سیون دونوں مکس کر کے تو وہ لگاؤں گی روٹس میں اور جب روٹس میں لگائیں گے تو اس میں صرف ایک انچ ہم نے چھوڑی ایک انچ ہے لیکن ہم جو روٹس میں کلر لگائیں گے وہ ایک انچ نہیں لگائیں گے بلکہ وہ دو تقریباً تین انچ لگائیں گے درمیان میں ایک انچ جو ہے وہ اوبرلیپ بھی کریں گے اور اس سے بیچ میں یہ ایک لائن نہیں بنیں گی بلینڈ ہو جائے گا روٹس میں ہم فورٹی والیوم سے نہیں بلکہ ٹوئیٹی والیوم سے لگائیں گے اور جب روٹس میں لگانا شروع کریں گے تو ہم فرنٹ سے لگائیں گے بیک سے نہیں لگائیں گے اور یہ پہلے جو ہے وہ ہم لیندھ کے بالوں کو لائٹ کہہ رہے ہیں یہ بلاسٹ سٹینڈز ہے جن پر لگ رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ روٹس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں سکس اور سیون جو ہے وہ میں نے آدھا آدھا مکس کیا ہے اس کے لئے اور ٹوئنٹی والیومیں مکس کر کے تو روٹس میں لگائے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ چھوڑا ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ یا آپ دیکھ لیا کریں کہ یہ مرتبہ کچھ جو بال ہوتے ہیں جلدی ریزلٹ دے دیتے ہیں جلدی لائٹ ہو جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں لیٹ ہوتے ہیں یہ چونکہ برجہ نیا تھے جس لئے جلدی لائٹ ہو گیا ہے اور چالیس میں تالیس منٹ میں انہوں نے ریزلٹ دے دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اچھا سا ان کا سیون لیول کا کلر آئے ہیں اور جو ہے وہ ایون لیول ہے